سلام علیکم ڈیاسف حمدود حضرت ختمتہ راضیرین مجیشد کی اوپر بات کریں گے کچھ فگرز میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی اوپر ہم اپنے موزیس میں مانوں سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے بنیادی نکتہ ہی ہے کہ جو سعودی سفیر نے علیہ آوازہ الاسیری نے کچھ عرصہ پہلے ایک کالم لکھا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں بیورکریٹک ہرڈلز اصل مسئلہ ہے جو بیورکریسی کا رویہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی رہا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اسی بیورکریسی کے رویہ کی وجہ سے وہ کونسل بنائی ہے وزیراعظم صاحب نے جس کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اگر اس بیورکریسی کے موجودہ دھانچے کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو کیا پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اور کیا اس بیورکریسی کے رویہ کو معیشت فرنڈلی کرنے کی کوئی ضرورت ہے پبلک فرنڈلی تو یہ کبھی ہو نہیں سکا لیکن معیشت دوست رویہ بنائے بغیر کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی بھی حکومتی ایکٹیوٹیز ہیں سرگرمی ہیں وہ ایڈ دی اینڈ آف در ڈی اینڈ کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اس کو کیسے معیشت فرنڈلی کیا جا سکتا ہے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کی مرات تو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کی اوپر آج ہم بات کریں گے عظمہ کاردار صاحب ہمارے ساتھ میں پاکستان مسلم لگنون سے آپ کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے اور خزارہ چٹان صاحب ہے پاکستان پیپلس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے میں تینوں موسیس مہمانوں کو خوش احمدید کہتا ہوں پی ٹی آئی صاحب سلام علیکم میں آپ سے آغاز کرتا ہوں سر پی ٹی آئی صاحب مجھے سن رہے ہیں آواز آپ کی طرح ہلکی آ رہی ہے میں ٹھہر ٹھہر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں فردوس شبیم نکوی صاحب جو پاکستان کی بیروکریسی ہے اس کے بارے میں ایک تھیسس یہ ہے کہ یہ اس کے ہوتے ہوئے آپ معیشت بہتر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قدم قدم پر سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں مشکل ذابطیں ہیں پیچیدہ پروسس ہے آپ یہ نو آبادیاتی بیروکریسی کو ری سٹیکچر کیے بغیر ملک میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے جا نہیں ہے پہلی چیز کسی ملک میں باہر کا آدمی انویسٹ نہیں کرے گا جس ملک میں اس کے اپنے لوگ انویسٹ کرنے کو نہیں تیار ہو پاکستان کے اندر کیوں بیرون ممالک سے لوگ آ کے انویسٹ کریں جب یہاں کے سرمایہ کار اپنے پیسے ملک کے باہر انویسٹ کر رہے ہوں اسی لیے سب سے بڑا اطراز ہمارا یہی ہوتا تھا کہ جب وزیر آدم کی فیملی کے لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے ملک کے باہر سرمایہ کاری کریں اور وزیر آدم کہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کروں میں چونکہ انڈسٹری سے بڑے عرصے تعلق رہے چالیس سال میں نے انڈسٹری میں کام کیا ہے آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دے دیتا ہوں آپ ایک پچاس کورڈ کی زمین لیجئے اس پہ نقشہ پاس کرانے کی کوشش کرا لیجئے سن بیلنگ کنٹرول آتھارٹی سے آج کل بائیس فیصد سودھ ہے جو بینگ دیتی ہے انڈریس یعنی دو سال لگ گئے اور جب تک آپ جیب گرم نہیں کرتے اور سات آٹھ کورڑ روپے نہیں خرچ کرتے آپ کا نقشہ پروب نہیں ہوتا یہ ہمارے بیروکیشی اور اس کے نیچے کے افسران کا کمائی کا ذریعہ ہے جتنی وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اتنی زیادہ ان کی کمائی ہوتی ہے ٹائم بیس ڈیسیشن میکنگ اس ملک میں نہیں ہے ورنہ ایک چیز دنیا بھر میں کر دی گئی ہے کہ جی ایک مہینے کے اندر اندر نقشہ پاس ہو جاتا ہے ورنہ وہ نقشہ بھی آپ بنا لیں اگر کوئی اوبجیکشن نہیں لگ اس سے کہ نقشہ بنانے والا بھی پروفیشنل اسٹرکچرل انجینئر بھی لائسنس شدہ تو ایسی تو کوئی گھر پر نہیں ہونے جانے والی سیدھی ہو گئی ایک دم بیروکریسی ملکوں میں انہیں پتہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اگر اتراز نہیں لگائے اور اتراز جب صرف ایک ہی دفعہ لگ سکتے ہیں بار بار نہیں لگا سکتے کہ ایک دفعہ اتراز لگا دیئے پھر نقشہ جمع کیا تو دوبارہ دو اور لگا دیئے طریقے کار موجود ہیں will to do نہیں ہے اور یہ صرف ایک بلڈنگ گنڈرول کا نہیں یہ سب سے سادہ والا ہے سمجھانے کے لیے آپ کے سامین کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں پاکستان کے اندر اور انڈسٹری لگانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس سے کہ آپ کو انڈسٹری لگانے سے پہلے لائسنسز بہت سارے چاہیے وہ اتنی مشکل ہے ایک منسٹری دوسری منسٹری یعنی آپ سوچیں کئی جگہ انوائرمنٹل خیرنس اب بلڈنگ جو بنتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو انوائرمنٹل کلیرنس لینی پڑتی ہے فیکٹری کی بلڈنگ کے لیے بھی انوائرمنٹل کلیرنس لینی پڑتی ہے بھائی فیکٹری کے آپریشن کی تو سمجھ میں آتی ہے بلڈنگ بنانے سے انوائرمنٹ کو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے نہیں آپ کو لینی ہے اور آپ کو اگر ایک کنسلٹنٹ سیٹیفائی کر دے کہ جی میں نے اس کے سارت کر لیا ہے تو انوائرمنٹل سٹینڈر جب وائلیٹ ہوں تو آپ آکے بند کیجئے آپ لائسنس دینے میں ہی سالوں سال لگا دیتے ہیں آپ کو بقائدہ جب منسٹری آف انوائرمنٹ بنی ہر منسٹری کے اندر اس کی ہو گئی اور یہ پہلی دفعہ منسٹری آف انوائرمنٹ کب بنی تھی جب بے نظیر صاحبہ وزیر آدم تھی اور آسر درداری صاحب جو تھے وزیر انوائرمنٹ بنے تھے پاور پلانٹ لگائیں تو بھی آپ کو بے تہاشا لائسنسز کی ضرورت ہے یعنی اتنا خرچہ اوپر کے اس معاملات میں ہوتا ہے کہ آپ کو کنسلٹنٹس بھی رکھنے پڑتے ہیں اسی کے لحاظ سے آپ کو دھکے بھی وہیں اسی کے لحاظ سے کہا and time is money جن ملکوں نے یہ سارے کام آسان کر دی ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے انوائرمنٹ کی فکر نہیں ہے یا ان کو باقی چیزوں کی فکر نہیں ہے یا وہ بے دیرے سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں نہیں ان کو پتا ہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر ان کا ملک ترقی نہیں کر سکتا اس لیے انہیں سہولت دیتے ہیں اور بے جا قسم کی رکاوٹیں نہیں کھڑی کرتے یہ احساس جب ہمارے بیروکریٹس کو جائے اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو اس ملک میں اب ہو گیا ہے وہ یہ بیروکریٹس فیصلہ ہی نہیں کرتا ہر آدمی جو ہے وہ نیپ کے خوف سے ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ یار ویسے پیسے پکڑنے میں کوئی خوف نہیں ہے جب آپ ان کی جیب کرم کرتے ہیں فیصلے بڑی جلدی آتے ہیں لیکن اگر آپ جیب نہیں کرم کریں گے تو وہ کہیں گا جی ہم اتنا خطرہ کیسے لیں کل ہماری گردن پھت جائے گی آپ کا تو کوئی نہیں ہے وہ فائل کو ایک ڈیسٹ سے دوسرے ڈیسٹ ہر آدمی جو ہے وہ آگے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بھی میں چیئرمن کا الیکشن جیتا جیل میں تھا اوت نہیں لے سکا اوت لینے میں گیا تو میں پہلے گیا میر کے دفتر انہیں کہا جی یہ تو فیصلہ ہم نہیں کر سکتے یہ تو فیصلہ کرے گیا آرو میں آرو کے دفتر گیا تو آرو نے کہا میں تو آرو رہا نہیں دوسرے آرو آگیا میں دوسرے آرو کے پاس چلے گیا میں دوسرے آرو کے پاس گیا اس نے کہا یہ میں تو نہیں کروں گا یہ مجھے الیکشن کمیشن کہے گا ریجنل الیکشن پھر میں کروں گا پھر میں ریجنل الیکشن کمیشن کے پاس اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا جب تک مجھے سندھ کا الیکشن کمیشنر نہیں کہے گا میں سندھ کے الیکشن کمیشنر کے پاس گیا تو اس نے کہہ دیا جی ہم نے تو چیف الیکشن کمیشنر کو لکھا ہوئے وہ جب واپس آئیں گے محرود ملک سے فیتلا کریں گے اس کے بعد آپ کی فائل کا واپس ہی کا سفر ہی ہے یہ ہے ہمارے ہاں کا طریقہ کار ایک سادی سی بات ہے کہ جی بھائی الیکٹڈ ہوں مجھے عوت لینا ہے ٹھیک ہے اتنے سادے فیصلے کے اندر دھائی مہینے سے فائل گھوم رہی ہے نکوی صاحب میں واپس آپ کی طرف آوں گا عزمہ کاردار صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں چھٹان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں عزمہ کاردار صاحبہ کالوزیر آزم صاحب نے سرمایہ کاری سہولت کونسل کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارا بیروکریٹک سٹکچر معیشت اور سرمایہ کاری کی راہ میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام ہوا ہے پرابلمز کرتا ہے اس لیے یہ متبادل فورم بنایا گیا متبادل فورم بہت خوش آئند ہے اللہ کرے کہ اس میں حکومت کو کامیابی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک بیورکریسی کے ری سٹکشن نہیں ہوگی جیسے فردوس شمیم نکوی صاحب نے کہا آپ ایک چھوٹا سا انڈسٹریل یونٹ لگانے جائیں بیس تیس محکموں سے آپ کو آپ کا واسطہ پڑتا ہے عجیب عجیب اترازات لگتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ذاتی جیب گرم کرتے ہو تو اترازات دور ہو جاتے ہیں ورنہ وہ سرخ فیتے کا شکار ہو جاتے ہیں ون ونڈو آپریشن نہیں شروع ہو سکا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیورکریسی کی ری سٹکشنگ نہ ہو تو حکومت کے یہ ساری کوشش ہیں جو سرمایہ کاری سہولت کونسل کے فورم سے ہو رہی ہیں یہ کامیاب نہ ہو سکیں خدا نہ کریں میں آپ کی بات کی طرف آتی ہوں صرف ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیں یہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ کون باہر سے انویسمنٹ کرنے آئے گا جب یہاں کے لوگ باہر انویسمنٹ لے جا رہے ہیں تو میں ذرا ان کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں ان کا شاکت خانم کا انڈاؤمنٹ فنڈ تھا اور وہ انہوں نے ادھر نہیں انویسٹ کیا انہوں نے وہاں پہ جا کے تو ایرپ ایمیریٹس میں انویسٹ کیا تاکہ ان کو وہاں پہ پروفٹ زیادہ ملے تو یہاں کا پیسہ باہر گیا نا تاکہ پروفٹ اور ملے تو یہ پھر دوسروں پہ اونگلیا نا اٹھایا کریں ادھر بھی یہی معاملات ہمیں نظر آتے ہیں اب میں آتی ہوں بیوراکریسی کی طرف آسف مجھے پہلی تفہہ یہ پوری بیوراکریسی کی جو گیم ہے تب سمجھ آئی جب میں ایم پی ایم بنی اس سے پہلے مجھے کوئی خار زیادہ میرے خیال میں کلوز سے میں نے ان کو اتنا سٹیڈی نہیں کیا تھا بس سنتے سناتے تھے لیکن نزدیک سے نہیں دیکھا تھا سب سے پہلی بات تو میں نے یہ فیل کی کہ ہم سے زیادہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے جو رونز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق ہم نے شاید اتنا نہ پتا ہو جتنا ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر یہ یہ والی ایکشن لیں گے تو اس کا کیا رضاست نکلے گا اگر وہ یہ والی معاملہ نہیں کریں گے تو اس کا آگے سے کیا رضاستی جا نکلے گا اب یہ ہے as a legislator جو میں نے دیکھا کہ جب ہمارے جتنے قوانین ہیں نا ان میں کوئی ایک جو اسے کہتے ہیں ڈیڈ لائن نہیں ہے ٹائم باؤن نہیں ہے وہ ہاں قانون بنا دیتے ہیں جیسا میں آپ کو بتاتی ہوں جو ڈویسٹک ورکرز بل بن گیا آپ کا ٹھیک ہے دوہزار انیس کا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے چھے مہینے میں یا سال کے اندر اندر اس قانون کے رولز آف بزنس بنانے ہیں اور پھر آپ نے ایک پالیسی گائیڈ لائن آپ کے پاس ہوگی جس کے بعد آپ کا وہ قانون جو ہے جا کے نیچے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہوگی اب ان محکموں کو صحیح پتہ ہے کہ ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے چالیس ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کے ٹھیک ہے ان میں سے کتنے آدھے سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کے آج تک رولز آف بزنس نہیں بنے پالیسیز نہیں آپ کو صحیح طرح سے نظر آتی جو آگے چلتی ہوئی تو یہ چیزیں جو انڈیا میں بھی یہی تھا حال تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ انہوں نے ایک نیا قانون بنایا کہ جتنے آلڈی بنے ہوئے نا قوانین ان سب کی ٹائم لائن ہوگی اور چھین انہیں کے اندر اندر ہر ڈپارٹمنٹ کو رول آف بزنس بنانا پڑے گا تو یہ سچویشن ہمیں پاکستان میں کرنی پڑے گی ہماری کوئی چیز نیچے تک پہنچتی نہیں ہے ہماری اوپر ہی گول گول گھومتی رہتی ہے اور ڈپارٹمنٹ کو تو اللہ موقع دے وہ ایسے آپ کو گول گھوماتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ لیکن ان کو صحیح پتہ ہوتا ہے ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے وہ ٹائم گین کرنے والے ٹیکٹکس جو ہے نا ان کو بہت آتے ہیں اب یہ جو انویسٹمنٹ کیا بات کر رہے ہیں بلکل یہ میں فردوست شمیم نقفی کے ساتھ میں ادری کروں گی کہ یہاں پہ جو باہر سے انویسٹر آتا ہے اس کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کو اتنے ڈپارٹمنٹ سے کبھی ایک لائسنس کی اپروول لو کبھی دوسری چیز بجری لگانے کے لیے کبھی گیس لگانے کے لیے کبھی سی وریج کے لیے کبھی فلانے کے لیے کبھی ڈھمکے کے لیے کہ وہ اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کو چکر دیتا ہے وہ آخر میں اتنا تنگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ جڑے دیکھ لیں ہم واپس جا رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی تھی ہمارے دل میں وطن کی بڑی محبت تھی ہم آئے ہم نے سوچا یہاں پہ ہم اپنی فیکٹری لگائیں گے لیکن یہاں تو ایک ایک چیز کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی ہے اور ایک ایک چیز کے لیے جوتیاں بھی کسانی پڑتی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی بڑی وارلی وینڈو فسیلیٹیشن کی لیکن وہ بھی پتہ نہیں کہاں گیا اب یہ ایسا ای ایف سی جو ہے اللہ کرے کہ یہ فاعل ہو اور اللہ کرے کہ اس کے پاس اتنی ہماری اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو پاور بھی ہو ایڈمنسٹریٹیو پاور بھی ہو کہ یہ بزنس جو میں انویسٹ کرنے والے ہیں یا جو انڈسٹری سیٹ اپ کرنے والے ہیں ان کو یہ فسیلیٹیٹ کریں دیکھیں ویلتھ کریشن ہوگی تو جوب کریشن ہوگی اور اگر کانپیٹنس بیلڈنگ میشیرز آپ کے ہوں گے تو آپ کا انویسٹر ادھر آئے گا اگر آپ کی پالیسی کی کنٹنیوٹی نہیں ہوگی ایک گرمنٹ آئے گی ایک پالیسی بنائے گی دوسری بنائے گی تیسری بنائے گی تو وہ انویسٹر کہے گا میرے تو ایسے ٹوب جائیں گے ایک کہے گا آپ کے صحیح ہے کہ آپ یہ ایمپورٹ کر لیں اگلے دنوں ایمپورٹ ساری بات کر دیں وہ کہیں گے اس پہ تو بین لگ گیا تو پھر وہ جو انویسٹر تو کیا نہ فارق ہو گیا عزمہ صاحبہ میں واپس آپ کی طرف آوں گا کنٹنیوٹی اور پالیسی بھی رکھنی پڑے گی یہ بہت ضروری ہے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں اخوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں چٹان صاحب اسلام علیکم چٹان صاحب دونوں مہمانوں کا اثبات پر ہمارے پینل کے دونوں مہمانوں کا اثبات پر اتفاق ہے کہ معیشت کی رہا میں بیوروکریسی ایک فیسیلیٹیٹر نہیں ہے ایک رکاوٹ ہے اسی موقف کا اعتراف پاکستان کی پیلوٹیکل لیڈرشپ بھی کرتی ہے جس نے فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے اور اسی موقف کا اظہار سعودی عرب کے سابق محترم سفیر نے بھی کیا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی رہا میں رکاوٹ بیوروکریٹک رکاوٹیں ہیں تو سر بیوروکریسی کو اس کا رویہ ایک طرف ہے کہ وہ ہم نہیں بدل پا رہے دوسری طرف اس کی مرات ہے میں نے سامنے کچھ ریپورٹس پڑھی ہیں اسلام آباد میں جو اسلام آباد کلب ہے سر دو سو چوالیس اکڑ سرکاری زمین اس کو دی گئی ہے صرف گیارہ روپے فی اکڑ سالانہ کے اوپر بہتر اکڑ زمین گنز کلاب کی لوگوں کو دی گئی ہے اس کا کوئی قرائہ نہیں ہے دارال حکومت میں افسران کی ریاشگاؤں کی مالیت پونے دو کھرب روپے ہیں مونٹائزیشن وہ آج تک آپ کو انہوں نے نہیں کرنے دی بیوروکریسی کا جو اخراجات ہیں وہ ہماری کل جو ڈی پی کا پانچ فیصد ہو چکے ہیں پاکستان سٹیوٹر آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق ہمارے بیوروکریٹس کی تنخواہیں اکوام متحدہ کے سٹاف سے بارہ فیصد زیادہ ہیں تو چٹان صاحب تنقید سیاستدان پر ہوتی ہے مورد الزام سیاستدان کو ٹھہرایا جاتا ہے لیکن جو صدا بہار و کمران ہیں ان کی مرات اتنی خوفناک ہیں کہ امریکی صدر ایک سو باون کنال کے گھر میں رہتا ہے اور ہمارے سرگودہ کا کمیشنر جو ہے وہ ایک سو چار کنال کے گھر میں رہتا ہے اور کر کردگی صفر ہے کوئی شریف آدمی یہاں پہ انڈسٹری لگانے کے لیے آ جائے تو یہ بیوروکریٹس اس کا آملیٹ بنا دیتے ہیں یہ نوابادیاتی فیرون کہنا تو شاید مناسب نہیں ہے نوابادیاتی افسران ہے تو ان کے بارے میں کمر اپنا چھٹان صاحب تمام سیاسی جماعتوں کا اندخابی منشور خاموش ہے بیوروکریٹسی کو ریسٹرکشر کرنے کے بارے میں کیا وجہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کیسے محمود صاحب اصل میں غلطی کہاتے ہیں میں اگر سمندر کو کوجی میں بن کرو اور کچھ سمندر کا سائز چھوٹا کرو کچھ کوجی کا سائز جو ہے وہ بڑا کرو تو اس کا نوابی لباب یہ ہے کہ ہمارے ملکہ چاہیے وہ معیشت ہے چاہیے وہ بیوروکریٹسی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے سیاستدانے ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو چلانے کیلئے ایک دستور بنایا ہے ایک قانون بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کی درمیان ہم اس ملک کو اس کے برابر نہیں چلاتے ہیں جب تک ہم اس ملک کو اس آئین کی مطابق نہیں چلائیں گے اس آئین میں ہر ادارے کا اختیارات کا تعیون ہے اس میں ہر ادارے کا کام کا تعیون ہے جب تک ہر ادارہ اپنے اٹھائی ہوئے حلق کے مطابق اپنا کام نہیں کرے گا آئین کے بلا دستی کو تسلیم نہیں کرے گا ہمارا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے ہمارا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے آپ جو حالات ہیں یہ انتہائی سنگین حالاتیں خصوصا غریب پتی کیلئے اگر ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے اگر ہم نے معیشت کو اپنے پاؤں پہ کڑا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے سخت پیسلے لینے پڑیں گے اس کے بغیر یہ معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایک سخت پیسلوں میں ہمیں ایک چیز دھیان میں رکھنا ہوگا تب یہ پیسلے جو ہوں گے ٹیک ہوں گے پھر اس میں عوام کوئی اس کا پائدہ ہوگا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے وہ اش رپیہ پہ ڈالنا ہے چاہے وہ بیروکریسی ہیں چاہے دوسری لوگ ہیں ہم نے حکومت اخراجات کو کم کرنا ہے ہم نے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں بجائے اس کی کہ ہم مجید اس پہ ٹیکس پڑھائے اس کے بجائے ہم نے ٹیکس کا دائرہ جو ہے وہ وسی کرنا ہے کہ ہم ٹیکس کا دائرہ وسی کر دی اور ہم نے اگریکلچر پہ توجود دینا ہے اور اگریکلچر کے نام پہ زمیندار کے نام پہ زراعت کے نام پہ ہم جو بینفیٹس دیتے ہیں پریکٹری مالکان کو چاہے وہ پیتلائیزر کمپنیا ہے چاہے وہ پریکٹر کمپنیا ہے ادویات کے کمپنیا ہے یہ پیسہ ان سے لے کے ہم نے ڈائریکٹ کسان کو دینا پڑے گا اگر ہم نے اپنے اگریکلچر پہ توجود دیا تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ بنجر زمین ہے اس زمین کو آباد کرنا چاہیے ہمارے پاس پانی کا کمی نہیں ہے چالیس پرسنٹ پانی تو ہمارا ضائع ہو جاتا ہے میں آپ کو وہ پانی نہیں کہہ رہا ہوں جو ڈائریکٹ جا کے دریا میں گرتا ہے میں آپ کو وہ پانی کہہ رہا ہوں جو ہمارا نہری نظام ہے اور اس میں ضائع ہو جاتا ہے تو چالیس پرسنٹ تو وہ ضائع ہو جاتا ہے ہم نے پانی کو استعمال میں لانا چاہیے جو بنجر زمینی ہے بلوچستان میں ہے پنجاب میں ہے سن میں ہے اس کو آباد کرنا چاہیے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس سے ہمیں ڈبل فائدہ ہوگا ایک تو ہر سال جو اجناس کو منگوانے کے لیے ہم اربو روپے ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ پیسے ہمارے بچ جائیں گے دوسرا یہ کہ ہمارا جو سرپلس اجناس ہوگا غلا ہوگا سبجی ہوگی اس کو ہم باہر دنیا میں بیجیں گے تو اس سے ہمیں ذریع مبادلہ آئے گا اس سے ڈالرز اس ملک میں آئیں گے اور ہمارے اپنی لوگوں کو روزگار بھی ملیں گے جب زمیدار کے پاس پیسہ ہوگا اگر ایک آشت رفیہ کو سرمایدار کو آپ نے پیسہ دیا وہ بینکوں میں جاتا ہے لیکن اگر غریب بندے کو آپ پیسہ دیتے ہیں تو وہ سرکلٹ ہو جاتا ہے مارکٹ میں تو سب سے پہلے ہم نے دو چیزوں پر نمبر ایک یہ کہ اپنے اخراجات کم کرنا ہے چاہے وہ بیرکریسی کے ہیں چاہے وہ پہنچ کے ہیں چاہے وہ پوالیٹیشن کے ہیں وہ اخراجات جو غیر ضروری ہے اس کو کم کرنا پڑے گا جس کا آپ نے ذکر کیا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہ ذراعات پہ ہمیں توجہ دینا ہوگا تیسرا یہ کہ ہماری خوشخص خسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ نوجوان بہت ہے باہر دنیا میں آپ جا کے نوجوانوں کی تعداد کم ہے بولی جو ہے زیادہ عمر کے لوگ زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس جو نوجوان ہیں ان کے پاس دو دو بگریہ تو ہے لیکن اس کے پاس سکل نہیں ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کو سکل دینا پڑے گا کہ ہم ان کو سکل دے رہی اور باہر دنیا کو ضرورت ہے کہ ہم بجائے اس کے کیلئے پیدر راستوں سے جاتا ہے دریا کے ذریعے جاتا ہے ہر بار جو حدیثات ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں دس بارہ جو ہے وہ پاکستانی تھی تو ان کو لیگل طریقوں سے باہر دنیا میں بیجنا ہے ان سے بھی پاکستان میں بہت ساری ڈالرز جو ہے وہ آئیں گے آئی ٹی ایک بہت بڑا سانت ہے آج کل دنیا میں آئی ٹی جو ہے اس میں بہت پوٹنشنل ہے پاکستان میں تو ہمیں آئی ٹی بھی تو وہ جو دینا ہے تو اگر ہم یہ اقدامات کر سکے تو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پہ دریا ہے گریکلچر ہے چھٹان صاحب جن اقدامات کا آپ نے ذکر کیا چھٹان صاحب میں ارز کر رہا ہوں کہ جن اقدامات کا آپ نے ذکر کیا اگر حکومت ان اقدامات کو ایک پالیسی میٹر کے طور پر امپلیمنٹ کرنا چاہے تو کیا بیوروکریسی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہوگی یا اس میں ایک سہولتکار اور معاون کا کردار ادا کرے گی یوں لگتا ہے کہ ہر اچھے کام میں بیوروکریسی ہی کی رکاوٹ ہے غلط ذابطوں کی بنیاد پر مشکل ذابطوں کی بنیاد پر ریڈ ٹیپ کی بنیاد پر اپنی جیب بھاری کرنے کی بنیاد پر یعنی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے لیے معاون کسی محلے پر بھی نہیں ہیں آپ کے کام میں عجیب عجیب کے اعتراضات لگا دیں گے آپ کی فائل کو روک لیں گے آپ کو فائل کو پیئے لگانے پڑیں گے کچھ اور کرنا پڑے گا بیوروکریسی کی رسٹرکچرنگ کے بغیر یہ جتنی آپ نے اچھی باتیں کی ہیں یہ پالیسی کوئی بھی جمہوری حکومت امپلیمنٹ کر پائے گی بلکل جی اگر آپ کے عدلیہ کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں بھی انصاف ملتا ہے لوگوں کو وہ ملتبا نہیں ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو عدلیہ ہے میں یہ نہیں کہ سکتا ہوں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا عدلیہ کام کرے گا تو سارے جتنی بیدار ہیں وہ ان کے اندر رہتے کام کریں گی اور وہ اپنا کام صحیح تنیکی سے کریں گے بس شرط یہ کہ اگر آپ کا عدلیہ جو ہے وہ کام کرے اور اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بیلے تو یہ تھے امریکا چی پیسے آتے تھے اب غانستان میں نیٹو پورس تھے اب غانستان میں امریکان کے پورس تھے ان کو ضرورت تھا ہمیں ڈالرز آتے تھے ہم ایمیق خرضی دیتے تھے ہمیں سعودی خرضی دیتے تھے اب ہمارے پاس اور راستہ نہیں ہے اگر ان لوگوں نے یہ چیز نہیں کرنی ہے اور اس میں رکاوٹے ڈالنی ہے تو حالات یہ ہوں گی کہ آج آپ اپریل کی مہینے میں پختنقواہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی ملازمین کو پیسے دی دی تو پھر ان کے مراد کہاں سے آئیں گی پھر ان کے ترقوائی کہاں سے آئیں گی پھر تو ان کو خود بھی لالے پڑیں گی اور ہر کوئی تو ملک سے نہیں باگ سکتا ہے کہ کسی نے لندن میں اور یا میرے کام جیزا لی خریدی ہیں کہ یہ سارے کے سارے چلے جائیں گی تو عام عوام کے ساتھ یہ بھی پھر ان کی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم وہ باہر کے پنس جو آتے تھے وہ بند ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو پاؤں پہ کڑا کر دی وہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا جو باہر سے پیسے آتے تھے اور ہمارا ملک جو تھا وہ جنگ ایک آن میں پہ چلتا تھا ہم جنگیں لڑتے تھے لوگوں کیلئے اور لوگ ہمیں ڈالرز بیچتے تھے میرے خیال سے وہ جنگیں یہاں پہ اگر ہے تو ہمارے گلے پڑ گئی ہیں باہر کے دنیا نے ان سے اپنی جان چھوڑا لیا تو اب ہمیں اپنے ملک کو اپنے ایک آن میں کو اپنے پاؤں پہ کڑا کرنے کیلئے سب کو ایک ہونا پڑے گا یہ نہ ایک ادارہ کر سکتا ہے نہ ایک پارٹی کر سکتا ہے نہ ایک حکومت کر سکتا ہے اگر ہم نے ملک معیشت کو اپنے پاؤں پہ کڑا کرنا ہے تو سب کو ایک پیچھ کے آنا پڑے گا یہ ان کے میڈیا پہ بھی پیچھ کے آنا پڑے گا نہیں کہ یہ خبریں جو پیلاتے ہیں لوگوں میں جو مایوسی پیلاتے ہیں یہ کام اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا یہ کام آپ سب سے پہلے کریں چٹان صاحب میں میں چٹان صاحب یہ بیروکریسی بھی اس میں شامل ہوگا چٹان صاحب میں تو ایک طالب علم کے طور پر ارز کروں گا کہ سب سے پہلا کام میڈیا سے کریں میں اس تیسے سے بلکل متفق نہیں ہوں کہ میڈیا اپنا اعتصاب خود کرے گا میڈیا اگر ملک میں حجان افراد تفریح اور انتشار ہی کو فیروک دی رہا تو میڈیا کے اوپر آرٹیکل نائنٹین آف دی کانسٹویشن پوری سپریٹ کے ساتھ امپلیمنٹ ہونا چاہیے ازادیہ رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے شامل کے در انتشار اور افراد تفریح پھیلاؤ نکوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا جمہوری حکومت کوئی بھی ہو وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ بیوروکریسی کی ریفارمز کر سکے دیکھیں بات ساری ہے ریفارم ثرو لیجسلیشن جو ہے وہ ٹوٹلی پولیٹیشنز کے پاس ہے پولیسی بنانے میں بیوروکریٹس ان کی مدد کرتے ہیں مجھے لگتا ہے چٹان صاحب اور میں دو مختلف اموالک میں رہتے ہوں وہ کہتے ہیں جوڈیشری کا چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں جوڈیشری نہیں چل رہی ہے اس کے ثبوت پہ میں دکھا سکتا ہوں کہ کتنے پرانے پرانے کیسز چل رہے ہیں اور بیک لاغ کرتا ہے لیکن وہ آپ کا موضوع نہیں ہے آپ کا موضوع انڈیسٹریلائزیشن ہے ایمپروومنٹ آف ایکانومی ہے ایس آئی ایف سی کا ہے یہ دیکھیں یہ جتنے بھی میجرز کیے جاتے ہیں کہ جی ہم یہ فورن انویسٹرز کے لیے یہ انسینٹیوائز کر دیں گے ون ونڈو آپریشن کر دیں گے یہ اس بات کا اقرار ہے کہ all is not well جبکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پورے سسٹم کو overhaul کریں کہ domestic انویسٹر کو سب سے زیادہ سہولت کاری ہونی چاہیے آپ زمین کے ٹائٹل سے لے کے property transfer لے لیں آپ purchase of shares of a company لے لیں جس میں controlling shares ہو آپ دیکھئے کہ اس کے اندر کتنا خرچہ ہے کتنا time involved ہے اور کیوں ہیں اب اس process کو simplify کر دیا ہے دوسری بات جو عظمہ کہہ رہی تھی وہ اتنی equally important ہے ہر سرمایہ کار کو continuity of policy چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر دوسرے دن جو ہے وہ policy تبدیل کر دیں اس کے لیے کون بیروکریٹ بھی ذمہ دار ہے سیاستدان بھی ہے اس لیے کہ assembly میں تو وہ پاس کرتا ہے money bill آپ نے ایک دفعہ ایک policy بنائی ہے اس کو وقت دیجئے اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو آپ grandfather کیجئے پچھلے والے کو industry جو لگ چکی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو مرات دے دی وہ آپ چھین لیں آپ جو ہے اس کے نینے معنی نکالتے ہیں نینے ساروز نکالتے ہیں جو ایک ہاتھ سے advantage دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے وہاپس لے لیتے ہیں یہاں کا tax system complicate کیا گیا یہاں tax rate جو ہے وہ دیکھے خود آپ دنیا میں سرمایہ کاری وہاں ہوگی جہاں سرمایہ کو بڑھنے کا موقع ملے اور سرمایہ کار کو دوسرے ممالک سے زیادہ فائدہ پہنچے آپ دیکھیں تو کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں پیسے لگائے اور بنگلہ دیش میں پیسے لگائے تو کدھر پیسہ زیادہ بڑھے گا اور کیوں بڑھے گا کتی جلدی انڈسٹری لگ گیا اب محاضنہ کر لیجئے آپ کو فوراں اپنے ہاں کی خرابیاں نظر آنے لگیں گے ویٹ نیم کھڑا ہو گیا ویٹ نیم کتی تیزی سے کھڑا ہوا ساؤتھ کوریا کھڑا ہو گیا نورتھ کوریا نہیں ہو سکا آپ کو examples موجود ہیں پورے فلپینز کا انڈونیزیا کا ملیشیا کا ٹرکی کا کہ جن ممالک نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے اور تبدیل کر کے اپنے آپ کو سرمایہ کاری کے لیے friendly کیا ہے ہمیں پوری establishment کو change کر رہے پاکستان میں جو css کا دفسر ہے وہ judge بھی بن جاتا ہے وہ administrator بھی بن جاتا ہے وہ انڈسٹری کو بھی چلا سکتا ہے وہ environment کو بھی چلا سکتا ہے وہ ہر چیز کو چلا سکتا ہے بھائی آج کل specialization کا دور ہے آپ specialist پیدا کیجئے اپنا carrier وہ اسی bureaucracy کی اس branch میں کریں ٹھیک تب کو آپ کا bureaucracy effective اور efficient ہوگی time based decision making لائیے IT کا استعمال کیجئے track and trace taxation کے لیے کر رہے ہیں track and trace decision making پہ لگائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک آجمی کے پاس فائل صرف دو دن رکھنی چاہیے وہ دو دن کے بعد اگر رکھی ہوئی ہے تو alert آ جانا چاہیے اس کے افسر کے پاس کہ یہ فائل زیادہ دیر رکھ گئی ہے بلا کے پوچھے کیوں رکھی ہے کتنا مشکل آ جائے tagging کرنا tagging is so دنیا بھر میں common ہے دنیا بھر میں آپ کسی government میں جائیے اور ایک application ڈالیے وہ کہتے ہیں آپ ایک سوے کے ماہرین ہیں آج زراعت کے سیکٹری ہیں کل سنت تجارت کے سیکٹری ہیں پرسوں تعلیم کے سیکٹری ہیں یہی معاملہ آہ وزیروں کے ساتھ بھی رہا ہے میرے سامنے لسٹ رکھی ہوئی تھی کل آپ کے وزرائے خزانہ کی سر آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے وزرائے خزانہ میں سے چھے ایسے گزرے جو صرف الیل بی تھے اب الیل بی کا وزیر خزانہ سے کیا تعلق آج ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے کل وزیر خرجہ بن جاتا ہے پرسوں وزیر تعلیم بن جاتا ہے ایک ایڈمیرل صاحب بھی وزیر خزانہ رہے ہیں پاکستان کے چھے الیل بی بھی وزیر خزانہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں آپ آپ اس میں کچھ تو کچھ تو افتال تباہ نکوی صاحب ہو نا کہ کسی سبجکٹ میں آپ کا رجحان ہے تو آپ وہ پورٹ فولیو لی آپ دیکھیں جو پولیٹیشن ہے جو الیکٹڈ آدمی ہے جو اسیمبلی میں آتا ہے وہ امام کی امنگوں کی جو ہے کاسی کرتا ہے اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے اس بدارت کے اندر اس کے پاس کومن سینس ہونا ضروری ہے اس کے نیچے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے سیکٹریز ہیں اس کے ایڈوائزرز ہیں وہ آدمی جو ہے وہ ایک امام کی امنگوں کی کیا وہ عملی جامعہ پہچان پہناتا ہے آپ اگر ہر آدمی کو ایکسپرٹ ڈھونیں گے تو پھر آپ کو law minister جو ہے law ایکسپرٹس کی ڈگری ہونی چاہیے finance minister بینکر نہیں ہونا چاہیے ایکنومک ایکس کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد پھر اس کا آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی جیت کے آئے وہ پاپلر نہیں ہوگا تو سار اب جو وزیر خزانہ ہیں وہ الیکشن جیت کر رہے ہیں کیا اسی اسی لیے آپ نے شمیم نکوی صاحب پاکستان میں وزیر خزانہ کب الیکشن جیت کے بنتا ہے سر دیکھیں ماضی میں بنتا تھا یہ نہیں ہے یہ تو کوئی لیٹس ٹرینڈ آیا ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے نظام میں ایک سینٹ میں آپ ایک ایسے آدمی کو لیلک کروا کے لیے آئیے جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ ایڈریس کیجئے آپ کے پاس طریقے کاریں اصل میں حکومت کی will چاہیے جو missing ہے وہ پورا کا پورا نظام corrupt ہوا ہے آپ کے خیال سے بیورکریٹس جو ہیں سب سے پہلے کس کو corrupt کرتے ہیں سیاستدانوں کو وہ بتاتے ہیں کہ سر یہ یہ ممکنات ہے آپ کی بھی خدمہ بڑے الیکشن میں آپ پیسے کچھ کر کے آئے ٹھیک ہے آپ کی ریکوری بھی ہونی چاہیے میں میں آتا ہوں سر آپ کی طرف آپ پیس آتا ہوں ٹھیک اسمہ قردار صاحبہ اسلام آباد میں پارلیمان کے بلکل ساتھ اسلام آباد کلاب ہے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مشکل ڈسیئنز لینے پڑھیں گے کچھ معالی حالات ٹھیک نہیں ہے حکومت کو ٹف ڈسیئنز لینے ہیں تو سر ٹف ایمریڈم یہ بتائیے کہ ٹف ڈسیئنز یوں کیوں نہیں لی جاتے کہ اسلام آباد کلاب کے پاس جو دو سو چوالی سے اکڑ زمین ہے گیارہ روپے فری اکڑ سالانہ کے حساب سے وہ حکومت واپس لے لے اشرافیہ نے بیورو کریٹس نے اگر اپنے کلاب بنانے ہر شہر میں آفیسرز کلاب بنے ہوئے تو اپنے خرچے پہ بنائیں پبلک ایکس چیکر سے ان کے ان کے ان کے کلاب کیوں بنے مختلف کلاب ہیں بہت انوانات کے ساتھ نام کے ساتھ کلاب ہیں کچھ کے نام نہیں لیے جا سکتے کچھ کے لے لیے جاتے ہیں شہر شہر کلاب ہیں اگر ٹف ڈسیئن میکنگ کرنی ہے تو آغاز یہاں سے کیوں نہ کیا جائے دیکھیں آصف آپ کلاب کے خلاف بالکل آپ لوگوں کو نہ بتایتے ہیں کیونکہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ دیا سٹارف ٹو انٹرٹینمنٹ ان کو ویسے ہی کوئی آوٹلٹ نہیں ملتا ہے تو چلے کلابز ہوتے ہیں اس میں جیمز ہوتے ہیں اس میں پولز ہوتے ہیں اس میں کوئی آپ کی ریکرییشن کا سامان ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور دیکھیں یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور مختلف جو طبقات ہیں امیر میڈل کلاس لور ان سب کے لیے اپنی اپنی کیٹیگری کے مطابق کلابز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک الیٹ کے لیے کلاب ہے جساں ساؤٹھ ایفریکہ میں اپار تھائیڈ میں ہوتا تھا کہ وہ وائٹس کے لیے ہیں تو وہاں پہ بلیکس نہیں جا سکتے ہیں یہ اس پہ کے کہانی ختم ہو چکی ہے آپ کا ایک میڈل کلاس یا لوہر میڈل کلاس ان کے لیے بھی کلابز بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جیمز بنے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنی سپورٹس کی اور اپنی ایکسسائز ویرہ کر سکتے ہیں ایکٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایک ذہنی اور جسمانی نشنل ملما کے لیے ایک اچھی چیز ہے عزمہ صاحبہ میں یہ ارز کر رہا ہوں عزمہ صاحبہ لیٹ می ایکسپلیٹ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بالکل کلابز ہونے چاہیے پارلیمنٹ ایجنز کے لیے بھی ہونے چاہیے بیوروکریسی کے لیے ہونے چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پبلک ایکس چیکر غریب آدمی کے پیسوں سے نہیں سر آپ بنائیے کلاب بیوروکریسی کے لیے بیس کلاب بنائیے گاف کلاب بنائیے افلان کلاب بنائیے جمخانے بنائیے اسلامباد کلاب بنائیے لیکن اس کی سبسیڈی قومی خزانے سے نہ دی جائے وہ اپنی جگہ خریدیں بیوروکریسی اپنی جگہ خریدیں اپنا شاندار کلاب بنائے دیکھیں آپ جمخانہ لے لیں یا اسلامباد کلاب لے لیں یہ کوئی ان کی بڑی بڑی ممبرشپ پی آپ کو دینی پڑتی ہے ایسے تھوڑی آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں تو یہ تو آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کلپ کی ممبرشپ لے لیں اور آپ بن جائیں گے تو اس میں میرے خیال میں کوئی آپ کو اس پر اتراز نہیں ہونا چاہیے آرمی کے بہت سارے کلپز ہیں ہر سٹی میں ہر ڈاؤن میں ہر شہر میں کلپز ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے لوگوں کو ایک آؤٹلٹ ملنا چاہیے دیکھیں بات ساری یہ کہ کئی جساں ڈی پی ای سکول ہے یہاں پہ ہمارا اس کے پاس کئی ایکڑ زمین ہے اور لیز پہ سو سو سال کی لیز پہ اچھے اسی طرح سے آپ نے وہ گورنر ہاؤس کی کہانی بھی سن لی ہے بانی صاحب نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور گورنر ہاؤس میں بلڈوزر سے لان دوں گا اور وہ پوری زمین جو ہے اس کو میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس لئے کہ دیکھیں آپ کو ایک پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑتے ہیں ایک ہسٹورک بلڈنگ ہے آپ کی اس میں آپ حد سے حد ایک میوزیم بنا سکتے ہیں لائبری بنا سکتے ہیں یا اس کو منٹین کر کے اس کو ایک تاریخی ایک سمجھ کے اپنا ہیریٹیج آپ اس کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں آپ اس کو لائبریری بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو لائبریری بنا سکتے ہیں آپ اس کو کیمیلوٹی سروس میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ختم کر دیں آپ کو ڈسٹرائی کر دیں ٹھیک اکنی رشتان صاحب میرا سوال یہی آپ سے عظمہ کاردار صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بالکل یہ ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے وہ درست فرمارہی ہیں بالکل ہونی چاہیے لیکن میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے جو ان سے تھا کہ کیا یہ عام آدمی کے پیسے پر ہونی چاہیے یعنی غریب آدمی سے تو آپ کہیں کہ ٹی وی پہ بھی ٹیکس دو بجلی کے بل میں بھی تمہارا ٹیکس ہے پیٹرل میں بھی تمہارا ٹیکس ہے اس کی اوپر آپ بیوروکریسی کے لیے جناب یہ بنانا شروع کر دو کلبز بیوروکریسی اپنے لیے خود ایک بنا لیں اس ملک میں تاجروں کے لیے کوئی کلبز حکومت بنا کے نہیں دی دی اس ملک میں ساتھ ازا کے لیے کوئی کلب بنا کے نہیں دی دی حکومت صرف طاقتور طبقات کو خوش کرتی ہے جنگلات کی زمین پہ صافیوں کے کلب بنا دیتی ہے تاکہ ان کا مو بند ہو جائے اسی طرح حکومت ہر طاقتور طبقے کو پلات دیتی ہے یہ جو کلچر ہے کہ فلان ریٹائر ہو رہا ہے پلات لے لیں فلان بیوروکریسی ریٹائر ہو رہا ہے پلات لے لیں فلان پریس کلاب ہے اس کو اتنی گرانٹ دے دو فلان جناب آپ کا بار کونسل ہے اس کو بار کو اتنی گرانٹ دے دو طاقتور طبقات ہے مو بند کر دو خوش کر دو اور بیوروکریسی کے لیے کلب بنا دو یہ عام آدمی کے پیسے سے کیوں قومی خزانے سے کیوں چھٹان صاحب یہ سوال ہے میرا دیکھیں یہ ٹھیک ہے اگر کلب کی ضرورت ہے تو ہو نہیں دی لیکن یہ ہے کہ اس سے جو سبسیڈی آپ نے دیئے اس سے واپس لے لیں مارکٹ ریٹ پہ اس کو دیئے لیں وہ مارکٹ ریٹ پیہ کرے اور پیسہ قومی خزانے میں جائے اگر صحابی کی ضرورت ہے تو بھی شک آپ دیئے لیں لیکن جو سبسیڈی آپ دے رہے ہیں آپ ہمارا ملک سبسیڈیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے ہم ہر روز غریب آوام سے سبسیڈی لے رہے ہیں ان سے بیجلی میں سبسیڈی لے رہے ہیں ان سے بیجلی میں سبسیڈی لے رہے ہیں ان میں روزمرہ کے جو اشیاء ہے قردنوش کی ان میں سبسیڈی لے رہے ہیں تو اگر ہم ان سے سبسیڈی لے رہے ہیں تو بجائے اس کی کہ ہم اشرفیاں کو جو سبسیڈی دے رہے ہیں ہم ان سے یہ سبسیڈی جو ہے وہ لے لے تو تب اب مسئلہ بنے گا ہمارا مسئلہ تو یہ ہی ہے عوام پر وہ تو اس وجہ سے پڑھا ہے کہ جو لوگ اشرفیاں ہیں جو لوگ کروڑوں میں کماتے ہیں عربوں میں کماتے ہیں جن پر فرق نہیں پڑتا ہے جن کو بھوک کے لالے نہیں پڑتے ہیں ہم ان لوگوں کو تو سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن وہی لوگ جب جس سے ہم سبسیڈی لیتے ہیں جن کے بچے تعلیم سے رہ جاتے ہیں جن کے صحاف کا مسئلہ بن جاتے ہیں جن کا بھوک کا مسئلہ بن جاتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے سبسیڈی لے رہے ہیں اور ان لوگوں میں برداشت نہیں ہے اب اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام خود پر خود سڑکوں کی نہیں آئی عوام میں اور برداشت نہیں ہے تو ہم نے ان لوگوں سے چاہیے وہ بیروکریسی میں ہے اسٹیبلشمنٹ میں ہے عدالتوں میں ہے جہاں جہاں پہ 10 رپیہ ہے بے شک اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے بے شک وہ لے لے لیکن سبسیڈی کی بنیاد پہ نہیں لے جو مارکٹ ریٹ ہے اس کی بنیاد پہ وہ چیز اس کو دیا جائے دوسرا ہے کہ ہم نے گاڑیاں دی ہیں 47 آتاریس چیزی گاڑیاں دی ہیں وہ تو پیٹرول پیتے ہیں مجھے آپ بتائے کہ ابھی تک انڈیا کا جو آرمی چیپ ہوتا تھا اس کے ساتھ کونسا گاڑی ہوتا تھا انڈیا کا بنا ہوا گاڑی وہ چلاتا تھا ان کے سرکاری آپے صرف وہ گاڑیاں استعمال کرتے تھے جو عام آدمی ٹکسی میں ٹکسی جو چلتے تھے وہ گاڑی آپے صرف استعمال کرتے تھے تو آپ پاکستان میٹ گاڑیاں ان کو دے دے سستے گاڑیاں دے دے ایسے گاڑیاں دے دے کہ ان کا کام بھی چلے اور ان کا پیوی کا خرچہ بھی کم ہو تو آپ یہ جو آپ سرشاہی ہم نے بنائی ہیں اور جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں اگر اس چیزوں کو ہم ختم نہیں کر سکیں گے تو خدا نخواصلہ اس ملکون ناقابل تلا بھی نقصان پون جائے گا کیونکہ ہم نے سخت پیسلے کرنے ہی کرنے اور اگر ان سارے سخت پیسلوں کا ووٹ ہم غریب عوام پر ڈالیں گے تو ان کے برداد سینگی چٹان صاحب ایک متخصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں ناظرین واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا شارٹ بریک لیتے ہیں اب بریک کے بعد ملیں گے نکوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے تو ان سخت فیصلوں کا شکار صرف عوام کیوں ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو اسلام آباد میں رہے رکنے قومی اسمبلی آپ کو تو پتہ ہے بالکل ریڈ زون کی دہلیز پر یہ کلب ہے اور اس کا جو اس وقت حکومت کو پیسے جا رہے ہیں وہ گیارہ روپے فی اکڑ سالانہ کے حساب سے جا رہے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے کہ ریڈ زون کے پہلو میں اسلام آباد کی زمین کا ریٹ گیارہ روپے فی اکڑ سالانہ ہو سکتا ہے سر دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی بنیادی کی جائے ہر چیز کو مونیٹائز کیا جانا چاہیے ویلیو جو ہے زمین کی جو ہے وہ بنتی ہے اس کی اوپر کیا چیز بنانے کی اجازت ہو اگر آپ کسی جگہ کو مختص کر دیں جنگلات کے لیے تو آپ اس کی ویلیو کچھ بھی بن سکتے ہو وہاں اگر آپ ملٹی سو منزلہ بمارت بنائیں گے اس کی ویلیو اور ہو سکتے لیکن آپ نے پورے شہر کے لیے اس کو جنگل کے ضرورت تھی اس لیے آپ نے مختص کر دیا اس ملک میں سب سے زیادہ کروس سبسیڈی جو مل رہی ہے وہ فوج کو مل رہی ہے جس طریقے سے ایک ٹرینڈ شروع کیا گیا کہ فوجی افسران کو پلوٹس دیے گئے وہی ٹرینڈ جو ہے پھر ریلوے نے ایڈاپٹ کیا باقی گورنمنٹ کی دفاتر نے کیا اور گورنمنٹ کے ایسٹس کو بیچ کے پرائیوٹ ایسٹس بن گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے لیور کالنیز بننی چاہیے تھی اگر گورنمنٹ کو کبھی بھی گورنمنٹ اسٹینڈ کرتی ہے وہ اپنے سب سے نچلے طبقے کی سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہے یہاں معاملہ دوسرا چل رہا ہے یہاں فیصلہ کرنے والے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ وہ فیصلے کرتے ہیں جن سے ان کی ذات یا ان جی سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ ظلم ہے اور ظلم کا حساب سب کو دینا پڑے گا اس لیے میں ہر قسم کی سبسیڈی کے خلاف ہوں خاص طور پر اگر یہ نہیں ہے سبسیڈی سبسیڈی یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی ہے لیفٹین جرنل صاحب ہیں ان کو جو ہے ریٹائرمنٹ کے وقت کے اوپر گھر بھی ملے گا پلوٹ بھی دو ملیں گے اور کیریئر کے دوران بھی چار پلوٹ اور ملیں گے اور آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں زیادہ آج کل پبلک سیکٹر میں آدمی جو ہے ہم نے اپنی پوری بیروکریسی کو جو ہے اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے ہمیں ہر چیز کے اوپر نظر گئے لیکن سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ڈیسیشن میکنگ کا ہے ڈیسیشن ڈیلیئیڈ is the main problem ڈیسیشن میکنگ انفورس کیجئے فیصلے بروقت ہونے چاہیے جلد سے جلد ہونے چاہیے رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے تب سرمایہ کاری ہوگی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ کلپ کی زمین دے دی یا اس کے اوپر جناب اہلی کوئی ایمنیٹی بنا دی یا کوئی پارک بنا دیا گیا یہ چھوٹی چیزیں جو نقصان ملکوت سرمایہ کاری کے نہ آنے کا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہی تھی کہ ہماری پولیسیز نہیں ہیں اور ہماری فیصلہ سازی جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور اس کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار تمام شعبے ہیں اس میں ہم سیاستدان بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری جس پہ آتی ہے وہ بیروکریسی ہے اور بیروکریسی کو جو ہے ٹرانسپیرنس بھی ہونا چاہیے اور گوڈ گورننس کی سب سے اچھی مسال یہی ہوتی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوں کہ سب کو آیاں ہوں کہ انصاف ہوا ہے پھر عدالتوں میں بھی نہیں جاتے لوگ جب انہیں پتہ ہے فیصلہ ہوا ہی صحیح ہے بات یہ جب زیادتی ہوتی ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو بیروکریٹ کے خلاف فیصلہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پہ سخت بہت ہو رہی ہے ہم پہ نیاب آگئی ہے ہمیں یہ کر دی گئی ہے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ کرپشن کے اردگرد جو کھیل کل چیلا جا رہا ہے اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا اگر آپ کو ایک فیکٹر نظر آئے گا وہ انکومپیٹنس میرٹ کے نظام کو ختم کرنا اور بیروکریٹ تو مچ پاور انٹو فیو ہے ٹھیک ٹھیک ہے نکی صاحب نکی صاحب بہت شکریہ تینکیو اسمہ کاردار صاحب میرا آپ سے سوال ہوا ختم ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ جب حکومتیں یہ سمجھ گئیں کہ ہماری سروایہ کاری کی راہ میں بیروکریٹک ہرڈلز ایک بیریئر ہے ایک رکاوٹ ہے تو برائی گئی فیسلیٹیشن کونسل فیسلیٹینشل کونسل اپنی روح میں بہت شاندار اقدام ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس میں اصلاح کرنے کے لیے تو کوئی پروگرام وضع نہیں کیا جا سکا فیسلیٹیشن کونسل میکسیمم کچھ پالیسیاں اچھی وضع کر لے گی لیکن ان پالیسیوں کی امپلیمنٹیشن میں سروایہ کار کو پھر بیروکریسی سے واسطہ پڑے گا اور بیروکریسی کے بارے میں وزیراعظم صاحب آج کی وزیراعظم صاحب نہیں پچھلے اور ان سے پچھلے بھی یہ تسلیم کر چکے تھے جب فیسلیٹیشن کونسل کی داگ بیل ڈلی کہ بیروکریٹک ہرڈرز معیشت کو آگے نہیں بڑھنے دینی اس لیے میں متبادل راستہ اختیار کرنا ہے آپ بائی پاس کر کے ایک متبادل راستہ تو اختیار کر لیا گیا لیکن جو اصل خرابی ہے جب تک اس کو اڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک تو معاملہ آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو امپلیمنٹیشن عام ہے وہ تو بیروکریسی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ جب ہمارے پولیٹیشنز آتے ہیں وہ منسٹرز تو بن جاتے ہیں لیکن چونکہ ان کو ایک ٹیکنیکل لو ہاؤ نہیں ہوتی اپنے دپارٹمنٹ کی اور اس کی ورکنگ کی تو وہ پھر سیکیٹریز کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو سیکیٹریز ان کو اچھی ڈوائز دیں بری دیں مطلب کچھ بھی نہ دیں تو یہ پھر ان کے ہاتھوں میں پھر ان کو مجبورا جو ہے نا ان کو ہانسٹیج بن کے رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پھر دپارٹمنٹ خود چلا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی نالج نہیں ہوتی ان کو اتنا اس کے پتالک ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے تو یہ کچھ تھوڑے میں ریکھال میں ہمیں ریفارمز لانے پڑیں گے جو بیوروکرائٹک کلچر ہے جو ریڈ ٹیپیزم ہے اس کو تھوڑا ہمیں کسی طریقے سے اس کو بہتری کی طرف لے جانا پڑے گا ورنہ تو ہماری جتنی بھی کاوش ہے جتنی بھی ایفٹ ہے وہ ساری جو ہے ضائع ہو جائے گی ٹھیک اور اس کا فائدہ نہیں ہمیں پہنچے گا ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں وقت ختم ہو رہا چٹان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جو محکمہ کسی بھی حوالے سے سرکاری ہے چٹان صاحب وہاں پہ کام نہیں ہوتا اور اسی سے ملا چھلا اگر کہیں کوئی ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ کام کر رہا ہے تو بہترین کام ہو رہا ہے آپ جی سروسز پوسٹر سروسز دیکھ لیجئے آپ پاکستان پوسٹ کے پاس چلے جائیں بڑے بڑے دفاتر ہیں ان کے پاس لیکن کوئی ڈاک کی ترسیل نہیں ہے غلطی سے اگر آپ ڈاک پیج بیٹھیں پوسٹ آفیس کے ذریعے تو مہینوں بعد پہنچتی ہے تو کیا اس بیوروکریٹک ہرڈل کو ریموو کرنے کا ایک طریقہ نجکاری ہے کمر اپنا چٹان صاحب کہ نجکاری کرنے اداروں کی کام خود بہت ٹھیک ہو جائے گا نہیں جی بالکل نجکاری اس کا حل نہیں ہے یہ ہمارے مخکمے تھی یہ تھی یہ تھا یہ کس طرح چلا تھا حکومت سرکار چلا رہی تھی اس نے دوبئی ارلائن کو بنایا انہوں نے قطری ارلائن کو بنایا اس طرح ہمارے دوسرے ادارے آپ دیکھ لیں پراپٹ میں جا رہی تھی لیکن یہ جب زیولاد صاحب کا دور آ گیا اور باہر سے دالروں کا بارش شروع ہوا اس کے بعد یہ چیزی شروع ہو گئی تو آپ بھی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے یہ ناممکن کوئی نہیں ہے باہر دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں ادارے چل رہی ہیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں کسی نے ایک گاڑی خریدا ہے جو کونڈا سسٹم جو ہے ہمارے پاکستان میں ہم ہر روز وہی لوگ جو بل دیتے ہیں اس پر ریٹ بڑھاتے ہیں لیکن جو کونڈا سسٹم ہے جو مبت کا بیلی استعمال کرتے ہیں ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں جو گیس کے چوری کرتے ہیں ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں تو اب وقت آ چکا ہے کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا ہم چاہے یا نہیں چاہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا ٹھیک بہت شکریہ چٹان صاحب نکوی صاحب کاردار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چلے کے گفتگو رہتے ہیں نظیر آپ نے گفتگو سنی اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ